چیئرمنٹ سینٹ کے لیے گلانی صاحب پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے اور اب اپوزیشن لیڈر سینٹ کے لیے نون لیگ کا الگ امیدوار ہے میں آزم تارت صاحب کی بات کر رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحب آئے ہیں ابھی تک اتفاق آپ کا نہیں ہوا تو ڈیوائیڈ تو آپ لوگوں کے درمیان جو تھی وہ بلکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے رانی صاحب کیونکہ یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے اس پر بھی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ جب یہ انیشلی میٹنگ ہوئی تھی جب سینٹ کے لیے گل ایکشن تھے تو اس وقت چیئرمن کی سلوٹ اور ڈیپٹی چیئرمن کی سلوٹ جب پیپلز پارٹی اور جے یوائی کے اسے میں آئی ہی فیصلہ ہوا تو تیسری سلوٹ جو تھی کہ اس میں پی ایم ایل این کا لیڈر ہدا پوزیشن ہوگا یہ اس وردی سین تھا کیونکہ بیٹھ کے کیونکہ میجر تین پارٹی ہیں تو پی 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 ایم ایل این اور جے یوائی تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ تقسیم تھی اب وہ سے اگر کوئی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر ہار گیا تو پھر وہ ادھر آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ یوسف رضا اگلانی صاحب اور رضا ربانی صاحب اور شیری ریمان صاحب یہ ان کی بیگرونڈ پلیٹیکل زیادہ ریچ ہے اور وہ زیادہ شاید ان کا خیال مجھے ہیں وہ ڈلیبر کر سکتے ہیں تو لیکن جو پلیٹیکل ہمارے ڈسین ہیں وہ یہی تھا کہ یہاں آئیں گے ہمیں پی ایم ایل این کو یہ سلوٹ ملے گی تو میرے روز پہ کیمرہ آنا چاہیے لیکن اس پہ بات ہوگی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ بیاؤ کو ملتا ہوں اور متفق طور پر یہ فیصلہ ہو جائے گا متفقہ طور پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں وہ سامنے کوئی بات آئے لائے ہیں لیکن فاملی ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہم نے البتہ اپنا کینڈیٹ جو ہے وہ سادیا عباسی صاحب بھی بڑی ایک اچھی چائسی لیکن آدھر تاریر صاحب یہ کچھا فیس ہے تو میں سامنے کہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا اس میں رانہ صاحب اس پہ ضرور کوئی کومنٹ کر دی جائے کہ آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کا پوزیشن لیڈر ہوگا لیکن سیناریو بلکل چینج ہو گیا ہے تو فیصلے کے اوپر کیا پیپرز پارٹی اب اپنا راستہ بدل رہی ہے اس لیے آپ مجبور ہیں اپنا راستہ بدلنے کے لیے تو پھر تو ڈیوائیڈ کلیر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پیپرز پارٹی اپنا راستہ بدل رہی ہے اس پہ کوئی کومنٹ چاہیے سر رانہ صاحب ہٹ رہی ہے کہ آپ نے اپنے ایسے پزیون کر رہے ہیں یہ تو جب فائنل فیصلہ ہوگا تو پتہ چلے گا وہ ہٹ رہی ہیں یا ہٹ چکے اب بھی تو ان کا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ میری میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا ہے ان کا یہ خیال ہے کیونکہ ان کا ایک پاسٹ جو ہے وہ پلٹیکل کہہ رہی ہے جو ہے بڑا ریچ ہے یوسف ریزا صاحب کا اور ریزا ربانی صاحب چیئر میں سینٹ بھی رہے ہیں اور بڑے اور اسی طرح شریر امان کا بھی تو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا اگر یہ کر دیا جائے یہ پی 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 کے خیال میں یہ نہیں ہے یہ ہمیں ہر سلم ملنا چاہیے میں نہیں ایسے اتفاق کرتا لیکن یہ ایک کنسیڈریشن مقی ہو سکتی ہے جس کو ڈسکس کر لیا جائے گا لیکن فیلال تو یہ کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ یہ سلوٹ جو ہے وہ پی ایم ایلین کر رہی ہے یہ تو بطور اپوزیشن ہے کہ اس وقت جو اگریسیو اپوزیشن ہے وہ پی ایم ایلین کر رہی ہے اس کے حساب سے آپ کا جواب آیا آپ سے مزید بھی بات کرتا ہوں کورنوید جمیل صاحب آپ گورنمنٹ کے اقدامات سے خوش ہیں بطور اتحادی کیونکہ اب تک تو شکوے تھے اور جس طرح سے ہم نے خالد مقبول صدیقی صاحب کا اسیمبلی میں خطاب سنا تھا ووٹ آف کانفیڈنس والے دن اس سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ساتھ دے رہے ہیں ہمارا بھی ساتھ دیا جائے آپ لوگ اب مطمئن ہیں کہ کسی حد تک گورنمنٹ ساتھ دینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ ساتھ دینا پڑے گا کورن صاحب دیکھیں ہمیں عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن گورنمنٹ خود بھی پریشانی کو فیس کر رہی ہے اور ہمارا گورنمنٹ سے یہی گلا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کے درمیان ہماری پریشانیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور ہر میٹنگ میں ہر ملاقات میں ہم نے یہی انفیسائز کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑی مضبوط یقین دہانیاں کرائی ہیں اور مضبوط فیصلے بھی کیے ہیں اب ہم ان فیصلوں پر عمل درامت کے انتظار میں ہیں عمل درامت کس طرح کا کس نویت کا عمل درامت سر اب کراچی پیکج کی آپ لوگ بات کرتے تھے پرائم نیسٹر کر گئے بات اس کے بعد کراچی پیکج کا جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو عمل درامت کیسے ہوگا کب ہوگا کوئی ٹائم فریم دیکھیں وہ تمامی چیزیں ہیں نا جس میں کراچی اور چہری سین کے جو مسائل ان کو حل کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں وہ انہوں نے کیے ہیں لیکن جب گراؤنڈ پر کام شروع ہوگا تو عوام کو ریلیف اس کے بعد ہی ملے گا اسلام نے آپ کو کہا کہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ پیپس پارٹی اپنے اس کا موجودہ گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی ہم نے کنسسنس بنائے تھا ہمیں خود ارسد نیشنل اسیمبلی میں تھا اس میں پی ٹی آئی کے جماعت سلامی کے اور پیپس پارٹی کے لوگ موجود تھے کہ پانچ پرسنڈ مردم شماری کی جائے گی اور اس کے بعد آگر بہت زیادہ فرق آیا تو نئی مردم شماری کی جائے گی اب بہرحال وہ پانچ پرسنڈ تو نہیں ہے اسے کی لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے ایک نئی مردم شماری کر جائے اس کی لئے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور یہ بھی ہم نے اسے کہا ہے کہ اس کے لئے آپ فنڈ بھی مختص کریں اور جو سی او سی ہے اس میں اس بات کو منصور بھی کریں تو تمام وہ ہے جس کے اخدامات کا ہمیں انتظار ہے اور ہم جو بھی اپنے فیصلے کہیں گے وہ ان اخدامات کو دیکھ کر ہی کریں ایبسلیوٹی رائٹ کاکر صاحب بتا اور اتحادی آپ گورنٹ آف پاکستان کے آپ لوگوں سے کوپریشن پر مطمئن ہیں خاصتر بلوچستان کے معاملے کو اگر دیکھتے ہیں جو حالات ہیں بلوچستان کے دیکھیں جیے ہم تو فرل گورنٹ سے بہت کلوز ورکنگ ریلیشنشپ رکھتے ہیں جس طریقے سے ساؤت آف بلوچستان میں پرائم منسٹر صاحب نے بہت بڑا پیکچ بلینز آف روپیز کا اناؤنس کیا اس میں بڑا پوزیٹیبلی اس کو پرسیف کیا جا رہا ہے جی رواعتن یہ رہا کہ فرل گورنٹ جس کی تھی وہ ایک چیف منسٹر اپنا اپنی چوئس کا امپوز کرتے تھے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا ہے عمران خان صاحب نے بلکہ ہمارے منڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جان کمال صاحب کو سٹرنٹن کیا اور میں سمجھتا ہوں ان کی پولٹیکل امپاورمنٹ میں عمران خان صاحب کی جو بیکنگ ہے اگر اس کو ریکنائز نہیں کیا جائے گا تو یہ جو پی ڈی ایم والے اتنا شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے اتحادیوں میں سے اتنے رابطے میں ہیں اور اب آئے ہمارے پاس کہ کب آئے تو وہ جو تاثر ہے وہ تاثر غلط ہے ان کا آپس میں بھی رابطے کا فکتان ہے ہماری رینکس میں تو سکسر مار دی ہے ہم نے ایک بال کے اوپر وہ پہلے اس پہ اگر توجہ دے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا ان کے آپس کے رابطے ٹھیک کر لیں آپس کے رابطے ان کے درست نہیں ہیں ہمارے رابطے تو دیکھ لیں آپ چرمن سینٹ کے الیکشن میں پتہ لگ گیا مختلف ووٹ آف کانفیڈنس میں اسٹابلش ہو گیا کہ ہمارے رابطے کہاں پر ہیں کیسے ہیں ہمارے رابطے کتنا انٹیکٹ ہیں فرائم منسپر پاکزان کے پیچھے بڑے سٹریند کے ساتھ کھڑے یک جاؤ کے ہیں ایک آواز کے ساتھ ہیں اور انکنڈیشنلی انکنڈیشنلی میں آپ کو بتاؤں ہمیں پچھلے تین سالوں سے تواتر کے ساتھ لوگ تانے دے رہے ہیں کہ وزارت نہیں دے رہے ہیں کم نمائندگی ہے ہم نے کبھی اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا اور اسی چیز پر فوکس رکھا ہے کہ پرائم منسٹر جو ایجنڈا لے کر چلے ہیں کہ یہاں پہ جو نسبتاً بہتر گورننس ہے یہاں پہ جو نسبتاً بہتر ٹیکسیشن کا تنظام ہے یہاں پہ جو نسبتاً جس خواب کو اقبال اور جس کی تعبیر جنہ صاحب کی صورت میں انیس سو سنتالیس میں آئی اس منزل کی طرف جو قدم اٹھ رہے ہیں ان میں سے وہ اقدام امران خان کی لیڈرشپ کی صورت میں ہم سمجھ دیں کہ شاید بہتر اور ہم اس فکر کے ساتھ کھڑے ہم ریاست مدینہ پہ کسی کا یقین ہو یا نہ ہو ہمارا ہے آپ کا یقین ہے پبلک کا ہے ہم سب کا یقین ہے بلکل ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب آپ ہی کی پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ جیل نہیں جا سکتے تو سیاست میں کیوں ہو اور ان کا مخاطب ان کے اس جملے سے لگتا یہ ہے کہ خود میاں نواز شریف صاحب ہیں جب ان کا مخاطب خود میاں نواز شریف صاحب ہیں اور جیل جانے کی وہ بات کر رہے ہیں تو بات تو وہ کسی حد تک درست کر رہے ہیں پھر آپ لوگ لانگ مارچ اتنا کترہ کیوں رہے تھے مولانا صاحب مولانا صاحب کا I don't know میں ان کی باتوں سے کوئی مکمل اتفاق تو نہیں کرتا جس طرح انہوں نے یہ بریکٹ کر دیا لانگ مار کے ساتھ اسطیفے بھی ملنے چاہیے میری اپنی ذاتی رہے میں لانگ مارچ ہمیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پلٹیکل سٹرگل ہوتی ہے جو مومنٹ ہوتی ہے اس کا ہار ایمنٹ ہار سٹپ جو ہے نا وہ سٹنگ گورنمنٹ کو ڈنٹ ڈالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ اگر وہ رزرٹ میں شاید نہ ملتا کہ انڈ اپ پرسنٹ ہی وہ گورنمنٹ گھر چلی جائے لیکن جس طرح زمنی الیکشن میں یا سینٹ کے الیکشنوں میں وہ بھیک ہوئے ہیں گورنمنٹ ڈیفنسیو اور بھیک ہوئی ہے بکھلارڈ کا اشکار ہوئی ہے تو اسی طرح یہ لانگ مارچ بھی ان کو زیقینی طور پر اور کمزور کرتا تو میں سامیتا ہوں کہ لانگ مارچ کا جو ملانا صاحب نے کیا ہے وہ پولٹیکل اپروچ نہیں تھی میرے اپنے خیالی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے